اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج آپ کو تین حالہ جسے ہم راجہ حل کہتے ہیں ازانے کی انفرمیشن کے ہم نے چلانا کہتے ہیں تو آپ کو کر کے دکھانے والا ہوں ویڈیو چھلے گے اسے لائک کرنا فول واج کرنا آپ کو اسے سمجھائے یہ سب سے پہلے زمین دیکھ لیتے ہیں یہ ہماری ہے زمین بلکل چورہ سے یہ دیکھ لیں اس طرح سے تو ہم نے یہ تین سمجھو جو حل والا ہوتا ہے جسے ہم راجہ حلو کہتے ہیں وہ یہاں سے سمجھو کے شروع کرنا ہے اس کے جو پر ہوتے ہیں سمجھو میٹی ڈالنے والے وہ بار سائی پر ہوتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے شروع کرنا ہے یہاں سے تھوڑا سا اٹھا لینا ہے پھر شروع کر لینا ہے اس طرح سے اس طرح سے پہر اچھا کرنا ہے تھوڑا سا غیب رکھ کے سمجھو کے آپ نے چلتے رہنا ہے اس طرح سے لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ یہاں پہ سمجھو کہ تیڑا ہو جاتا ہے تیڑا ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہاں سے ٹریکٹر موڑتا ہے تو اسے ہم فوری موڑ نہیں سکتے ہیں بریک کا استعمال بہت زیادہ چلتے ہیں جس کی وجہ سے بریک بھی کرم ہو جاتی ہے اور کام نہیں چلتا ہے تو اسی طرح سے آپ نے پھر یہاں سے ایسے چلتے رہنا ہے سمجھو کہ یہ مکمل آپ نے زمین اسی طرح سے چلانی ہے یہ دیکھ رہا ہوں یہ بلکل یہی طریقہ ہے آخر جو ہے اینڈ وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو گیپ ہے ہم اسے سریکی میں کونڈ کہتے ہیں کہ یہ کونڈ بھلا سسٹم ہے اور بھی سسٹم ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو یہ اس طرح سے آپ نے سمجھو کہ چلتے رہنا ہے ٹریکٹر کو سیدھا رہنا ہے ٹریکٹر کر ایک بار تیڑا ہو گیا تو سر تیڑا ہی چلتا رہے گا یہاں سے ایسے کر لینا ہے ایسے اینڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو جال کر کے دکھاتا ہوں تاکہ اینڈ پہ آپ کو بہت ساری پرابلم بنتی ہے ایسے چلتے ہیں یہی سمجھو کہ چلتے ہیں آپ نے پکڑ کے رہنا ہے یہی گیپ سمجھو کہ آپ نے دینا ہے جب آپ کو اینڈ پر آو گے تھوڑا سر یہ گیپ آپ نے رکھنا ہے اتنا گیپ رکھنا ہے کہ جتنا گیپ آپ نے اس میں رکھتا تھا اور اس گیپ سے اینڈ پہ جھو ہے کہنا جانا ہے آپ کو یہ گیپ دیکھیں تھوڑا سا ابھی زیادہ ہے تھوڑا سا اس کو جہنا ہوں کام کر دیتے ہیں اسی طرح سے دیکھیں اب اس سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے سیدھا ایسے مول دینا ہے یہاں سے ایسے چلے جانا ہے یہ پہلا چکر آپ نے لگانا ہے اس کو بلکل سیدھا اور برابر رکھنا ہے جو ترمیان کا فاصل ہے وہ برابر ہو جائے اس طرح سے دیکھ لینا ہے کہ یہ اینڈ والی جگہ یہ ہے تو آپ نے یہاں سے ہی شروع کر دینا ہے ایسے ایسے شروع کر دینا ہے جس کے بعد آپ کیا کرنا ہے جس کے بعد سیدھا آپ نے یہاں سے ایسے چلے جانا ہے اور ایسے آ کے پھر اس میں جانا ہے یہ جو تکر ہے اس میں سیدھا چلے جانا ہے اور اس کو برابر رکھنا ہے پہلے بھی بتائیں کہ اگر یہ برابر نہیں ہوگا تو پھر بہت سارا سمجھوں کے فرق آ سکتا ہے اس سے ایسے آ ہوئے تو پھر اس میں چلے جانا ہے یہ دیکھنا ہے یہ سمجھوں کے اس کا صحیح طریقہ ہے پھر جہاں سے ایسے چلے جانا ہے جب ایسے جاؤ گے پھر کیا کرنا ہے اس میں چلے جانا ہے ایسے اس میں گیا پہلے اس کے بعد اس میں گیا اس سے پھر ایسے چلے جانا ہے اور اس سے پھر یہاں پہ چلے جانا ہے یہاں سے آپ نے پھر دوبارہ ایسے کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب کفوں پہ جانا ہے جو پہلا چکر تھا اس میں جانا ہے یہاں سے سمجھو کہ آپ نے ایسے موڑ لینا ہے یہ دیکھ لیں یہ اٹھایا نہیں یہاں سے جا کے اور پھر ایسے چلا گیا پھر واپس اس طرح آ گیا اور پھر یہاں سے واپس آ گیا پھر سمجھو کہ اس میں چلا گیا پھر رتو بدل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں سے برابری ہے بڑی دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ ہو گیا بدا باس اور ایک مین مسئلہ آتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اگر زمین برابر نہیں ہے ایک سائٹ بڑی ہے ایک سائٹ ٹھوکی ہے اس میں بھی بہت بڑا برابنہ آتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو کیسے برابر کرنا ہے یہ ایک سسٹم ہو گیا نا یہ زمین ہے یہ دیکھ رہے ہیں اچھا اس سے آپ کو ایسے چلے جائے گی یہ زمین ہے تو آپ نے یہاں سے کیسے چلنا ہے یہاں سے بھی وہی آپ نے ایسی مدرک نہیں ہے یہ ہوگی ایسے چلے آنا ہے یہاں پہ ختم کرنا ہے پھر ایسے چلے آنا ہے اس کو سمجھو کلانا ہے اور اینڈ پر جب الا ہوگے ایسے زیدے چلے جاؤگے پھر ایسے واپس آکے اس میں چلے جاؤگے اس سے پھر واپس آکے اس میں اور اس سے پھر واپس اسی میں ہی چلے جانا ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو سمجھو کے ختم کنٹرول کرنا ہے اس طرح سے یہ ہو گیا سسٹم اور ایک آپ کو بتا تھا مہتر ہی تھا اگر زمین بہت زیادہ پیڑی ہے تو اس میں بہت سارے لوگ مستیک کرتے ہیں وہ بھی آپ تو بتاتا ہوں اس طرف زمین ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت سارے سمجھو کہ موڑ ہیں اس طرف ایسے تو اس پہ آپ نے چلانا ہے راجہ حال سب سے پہلے جا کرنا ہے یہاں سے کیوں کرنا ہے چھوٹا سائل ایسے یہ برابر کرنا ہے پہلے یہ برابر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ نہیں لگانا ہے ملکل سیم وہی کام کرنا ہے یہاں پہ چکر لگانے ہے پھر یہاں سے سمجھو کہ نہیں لگانا ہے اپا دینا ہے اس کو اٹھا کے پھر یہ جو جگہ ہے یہ دیکھ لیں اس کو تھوڑا سا ایسے کنٹر ہو گا لیا پھر جو جگہ ہے یہاں پہ اس کو دو چکر آئیں دیو چکر آئیں آپ نے ایسے چلتے آنا ہے یہ دیکھ لیں پیچھے آگے کر کے ہٹا کے یا ایسے گناہ کے ٹریکٹر کو آپ ایسے برابر کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہاں پہ آپ برابر ہو گیا پھر اس کو چھوڑ دینا ہے یہاں پہ چکر نہیں لگانا ہے ٹریکٹر کو خالی جان پہ لانا ہے یہاں سے ایسے آپ نے اس کو بند کر دینا ہے یہ پیچھے ہٹا کے اسی سمجھو کہ جو کھٹا ہوتا ہے گہرا سا اسی کھٹی میں لانا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا ہے اس لیول کو آپ نے برابر کرنا ہے جب یہ لیول برابر ہو جائے گا پھر آپ نے یہاں پہ آنا ہے اس کو سمجھو آگے پیچھے اٹھا کے یا ایسے موڑ کے خالی ٹریکٹر کو پھر آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے یہ دیکھ لیں پھر یہ جگہ آئے گئے یہ آپ نے ایسے کنٹرول کرنا ہے یہ دیکھ لیں یہ کنٹرول ہو گئی اب یہ کیا ہو گیا یہاں سے ایک چکر لگاؤ گے سیدھا چلے جاؤ گے یہاں سے ایسے سیدھے آ جاؤ گے پھر اس طرح سمجھو کہ یہ چکر ہوتے ہیں سیدھا اتنا ٹرہ کا آپ نے سیدھا اسی طرح سے کرنا ہے اگر آپ اس طرح نہیں کرو گے تو وقت بہت زیادہ لگے گا ٹریکٹر جب ٹرہ ہوتا ہے اس طرح سے ٹریکٹر موڑ کرتا رہتا ہے اس میں وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسی طرح سے ٹرہ ہی چلاتے رہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں وہ ہنٹ پہ بہت بڑا پرابلم بنتا ہے کہ وہ جگہ برابر نہیں ہوتی ہے اس طرح سے دیکھ لیں تو آپ یہ سمجھو کوئی اس کا نمونہ نہیں جب ٹریکٹر کو چلانا ہے سیدھا چلانا ہے سیدھا رکھا آپ نے اس طرح سے لیبل لگانا ہے یہ دیکھ لیں اس طرح سے آنک کا جب ٹریکٹر کو سیدھا لگنا ہے پہلا چکر لگانا ہے ڈسک ہے حال ہیں کوئی چیز بھی ہے تو آپ نے ایسے نشانہ لگانا ہے جیسے ایک گن کا نشانہ لگائے جاتے ہیں اگر اس طرح سے نشانہ نہیں لگا ہوکے ٹریکٹر کو دیکھوکے ٹریکٹر تیڑا ہو جائے گا کبھی کوئی گاڑی بھی ہے اس کو سیدھا آگے دیکھنا پڑتا ہے لیکن جو حال پہ ٹریکٹر چلا رہے ہو تو اس کو آپ نے اس طرح سے کنٹرول کر رہے ہیں اگر اس طرح سے کنٹرول نہیں کروکے ٹریکٹر سیدھا نہیں ہوگا یا لوگ پیچھے دیکھتے ہیں بار بار ٹریکٹر کو کی حل چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے کیا اور آئے تو پھر بھی ٹریکٹر تیڑا ہو جاتا ہے یا کوئی راورٹ ساتھ ہے کوئی بندے آ جا رہے ہیں تو ڈریورٹ اکثر سے اسے دیکھتے رہتے ہیں تو پھر وہ ٹریکٹر تیڑا ہو جاتا ہے دیکھنا بالکل کہیں نہیں ہے ٹریکٹر کو برابر سیدھا پینا چکر سیدھا لگا ہوگی تو اس کے بعد ٹینشن نہیں ہوگی لیکن شروعات میں اگر آپ صحیح سے نہیں سیکھ سکے تو پھر یہ پر آدم پوری زنگی ختم نہیں ہوگی وہ کیسے کیوں بندہ آدھی بن جاتا ہے ایک جگہ پہ چلانے کا ٹیڑا چلانے کا کئی پرانے ڈریور دیکھے ہیں جو ٹیڑا چلاتے ہیں ان کو سیدھا چلانے کا پتہ بالکل نہیں ہوتا ہے اور شروع سے انڈ تک ان کو دیکھتے ہیں وقت زیادہ لگتا ہے ڈیزل کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے سمجھو بہت سارے پرابلم بنتے ہیں بریک کا استعمال بہت کم کریں جس طرح میں آپ کو بتایا ہے سیم یہی طریقہ کرنا ہے اور بھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ بہت آسان ہے اگر زیادہ لمبی زمین ہے تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیں جو ہوتے یہ دیکھ لیں اس طرح سے سمجھو کہ لمبی زمین ہے اس طرح کام ہے اس کی چوڑائی کام ہے لمائی اس کی بہت زیادہ ہے تو اس میں اگر آپ نے دین سمجھو کہ وہ حال والا جسے ہم راجہ حال کہتے ہیں وہ چلانا ہے درمیان سے ایک چکر بھی لگا سکتے ہو ایسے چکریں درمیان سے لگا ہوگی اس کے بعد جا کرنا ہے کہ وہی چکر ایسے ٹریکٹر کو کٹ کر اٹھا لینا ہے پھر یہاں سے ایک چکر ایسے لگا لینا ہے ٹھیک ہو گیا وہ جو خٹا ہوتا ہے وہ سائٹ پہ آ جائے گا اس سائٹ پہ اور درمیان میں ایک چھوٹی سی ایسے سمجھو کہ وہ بنہ نمہ بنی بن جائے گی اونچی جگہ بن جائے گی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر سائٹ پہ چلتا رہنا ہے ایسے سائٹ پہ یہ درمیان میں کرنا ہے زمین کو دیکھ لینا کہ زمین کس جگہ پر ہے اس کو بالکل درمیان سے چکر رکھانا ہے اور اس کے ساتھ جو چکر میچ کرنا ہے وہ کافی سمجھو کہ آپ نے ایسے ساتھ ہی رکھنا ہے ورنہ اس میں کافی سارے اکر بن جاتی ہے تو اسی طرح سے آپ نے چلتے رہنا ہے پورا سمجھو جو زمین ہے وہ اسی طرح سے آپ نے کنٹرول کرنی ہے اینڈ پر یہاں پہ ایک چکر آئے گا وہ یہاں پہ ایک آئے گا اور جو یہ جگہ ہے یہ کو آپ یہاں سے ہاں اٹھا لیتے ہیں تو اس کو اینڈ پہ ایسے کنٹرول کر لینا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے دو چکر آئیں تین آئیں چار آئیں سمجھو اتنا لمبا ہی نہیں کرنا چاہیے چار پانچ سمجھو تین تو نہیں آتے ہیں چار پانچ چکر آجاتے ہیں پانچ چکر کے ساتھ آپ نے یہ کنٹرول کر لینا ہے تو اس طرح ایک ہو گیا کریکشن اور دوسرا آپ کو اور بتاتا ہوں کہ وہ یہ تو ہم نے سمجھو درمیان سے چلایا ہے تو وہ آپ نے سیدھا چلانا ہے اس طرح سے یہ زمین ہے جس کی یہ لمبائی ہے تو آپ نے اس طرح سائٹ سے چلنا ہے پہلا چکر ایسے لگانا ہے جو اس کی مٹی ہے راجی حان کی جو ریت ہے وہ باہر والی سائٹ پہ جائے گی اتر بھی باہر والی سائٹ پہ جب یہاں پر آو گے تو یہاں پہ آپ ایسے چلے آنا ہے سمجھو کہ وہ بھی باہر والی سائٹ یہ بھی باہر والی سائٹ اس کو درمیان میں سمجھو کہ پھر کنٹرول کر لینا اس کا درمیان میں سمجھو کہ اونچی جگہ بن گئی تھی لیکن اس کا درمیان میں تھوڑا سا کھڑا بن جائے گا پھر سائٹ کو کنٹرول کر لینا صحیح سے اس طرح سے پونچ چکر آئیں چھے چکر آئیں اس کو پھر سمجھو کہ کنٹرول کر سکتے ہو یہ اگر لمبی زمین ہے بہت اگر چورس زمین ہے سمجھو کہ اس طرح سے بہت سمجھو چورس ہے پڑی ہے اس طرح سے پھر اگر ترمیان میں چکر ماروں گے تو جب سائٹ پہ چلوں گے تو فریج چلنا پڑے گا یہاں سے یہاں تک پڑی جانا پڑے گا اگر سائٹ سے شروع کرتے ہو ایسے ایسے سمجھو آپ نے شروع کر دیا وہی کنٹرول کر دیا تو جو یہاں سے آپ فریج آئے گے یہاں سے وہ وقت ظاہر ہو جائے گا ایسا بھی نہیں کرنا ہے اگر زمین بہت زیادہ سمجھو کہ لمبی ہے تو یہ کنٹرول کرنا ہے اگر چورس زمین ہے دس اکڑ ہیں بیس ہیں تو پھر آپ نے وہی جو پہلے والا میں نے آپ کو کنٹرول بتایا ہے وہی کرنا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے تھے یہ چھولے کی بیجائے کی جو ڈرینڈ ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں جسے ہم نالی کہتے ہیں وہ نالی بلکل اسی طرح سے چلا دیتے ہیں ایسے اگر چورس زمین ہے پھر اس میں وقت ظاہر نہیں ہوتا ہے اور اینڈ پہ یہاں پہ سمجھو ختم کر کے ایک ہی طرف چلے جانا سمجھو اس طرف چلے جانا پھر واپس آکے اس طرف چلے جانا ہے اس سے واپس آکے اس طرف اور اس سے ایسے یہ سمجھو دیکھ لیں بڑا زبادست کنیکشن بان جاتا ہے اس میں بات ضائع نہیں ہوتا ہے اور اس میں سائٹ بغیرہ بلکل غلط نہیں ہوتی ہے تو یہ کنیکشن ہے تین سمجھو جو حل والا جسے ہم راجہ حل کہتے ہیں یہ راجہ ہن کو زمین میں چلانے کا طریقہ تھا ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا چینل پہ نیو ہیں سبسکرائب کرنا اللہ حافظ اللہ حافظ